بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیلت القدر کب ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک طریقہ چلا ہوا ہے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ لیلت القدر صرف ستائیسمی شب کو کہتے ہیں واقعی اور کوئی لیلت القدر نہیں ہے اور اس وجہ سے اس ستائیسمی شب کا خاص اتمام کرتے ہیں بقیہ جو اور چار راتیں ہیں اس کو مسلسل بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی پانچ راتوں میں ہوتا ہے کب کب ہوتا ہے بیس ماہ روزہ جس دن ختم ہو جائے گا بیس ماہ روزہ جس دن ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو رات آئے گی یعنی ایک کیسمی رات وہ لیلت القدر ہے اسی طریقے سے بائیسمی روزہ جس دن ختم ہو جائے گا اور جو تیسمی شب آئے گی اس دن لیلت القدر ہوگی اسی طریقے سے چوبیس ماہ روزہ جس دن ختم ہو جائے گا اور پچیسمی شب آئے گی اس دن شب قدر ہوگی اسی طریقے سے چوبیس ماہ روزہ جس دن ختم ہو جائے گا اور ستائیسمی شب آئے گی اس دن لیلت القدر ہوگی اور اٹھائیسمی روزہ ختم ہو جائے گا اور انتیسمی شب جو آئے گی تو وہ لیلت القدر ہوگی یعنی بیس روزہ گزارنے کے بعد اکیسمی شب بائیسما روزہ گزارنے کے بعد تیسویں شب اور چوبیسما روزہ گزارنے کے بعد پتیسویں شب چھبیسما روزہ گزارنے کے بعد ستائیسویں شب اور اٹھائیسما روزہ گزارنے کے بعد پتیسویں شب یہ پانچ راتے ہیں شب قدر یہ وہ پانچ راتے ہیں صرف ستائیس کو شب قدر نہیں ہے قدر کی فضیلت شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینے جانتے ہیں ہم کتنے ہوتے ہیں ہزار مہینے تیراسی سال سے زیادہ اٹی تھیری پوانٹ تھاٹی تھیری تیراسی سال سے زیادہ کی عبادت کا سواب ملتا ہے رات میں جب آپ نے عبادت کر لی تو آپ کو تیراسی سال عبادت کرنے کا سواب ملا یہ میں نہیں یہ آپ نہیں یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اس رات میں خوب عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اب دوسری بات تھی ایک سوال ہوتا ہے کہ لیلت القدر میں کن کن سی عبادتیں کریں دیکھئے اسلام نے لیلت القدر میں عبادت کے لیے پورا میدان خالی چھوڑا ہوا ہے آپ جو مرضی وہ عبادت کریں ہر بات عبادت کر سکتے ہیں اگر آپ کا قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ مزہ آرہا زیادہ دل لگ رہا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں اگر آپ کا نوافل میں زیادہ دل لگ رہا ہے تو نوافل کا احتمام کریں آپ کو جونسی نماز سرادت تصویر پڑھنے کا دل کر رہا ہے آپ سرادت تصویر پڑھیں یا ایسی طریقے سے آپ کی جو قضا نمازیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں جو ان سے بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں استغفار پڑھنا چاہتے ہیں کلمہ کا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں لیکن اس رات میں ان راتوں میں خاص احتمام کریں اپنی عبادت کا اپنی ادھر ادھر کی مشہولیت میں وقت ضائع نہ کریں جیسے ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے یہ خاص موقع ہے آپ کو لیلت القدر کی اندر عبادت کرنے کا لیلت القدر میں عبادت کریں اس کا کوئی خاص وظیفہ یا اس طرح کی کوئی خاص چیز نہیں ہے کوئی خاص عبادت نہیں ہے لہذا جو لوگ آپ کو اس کی خاص کوئی عبادت بتائیں گے ان لوگوں سے ہوشیار رہیں وہ سنت نبویہ کے طریقے کے خلاف باتیں بتا رہیں اس لیے لیلت القدر میں خوب عبادت کریں جو بھی آپ کو پسندیں جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے قرآن پڑھنا ہے آپ کو تلاوت کرنی ہیں یا نوافل کا احتمام کرنا ہے یا صلاح طرح پڑھنی ہے جو ان سے بھی نواز پڑھنی ہے آپ کو بھی عبادت آپ کرنا چاہے گا کیا لہذا جو قدر میں پوری رات عبادت کرنی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا بدن جتنا اجازت دے آپ کو جتنی سکت ہو آپ کے اندر جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کریں مطلعہ ابھی آپ تھوڑے دیر عبادت کر لیں تھک گئے دس پندرہ منٹ کے لیے آرام کر لیں پھر آپ عبادت کریں پھر آرام کرنے پھر آپ عبادت کریں جتنے آپ کے بوڈی میں طاقت ہو جتنی طاقت آپ کی بوڈی میں ہے آپ کے جسم میں اتنی آپ عبادت ضرور کریں لیکن اس رات کا احتمام ضرور کریں لہذا سب قدر صرف ستائیسوی شب کو نہیں سب قدر آخیر عشرے کی پانچ راتوں میں ہوتی ہے لہذا ان پانچ راتوں میں عبادتوں کا احتمام کریں امید ہے کہ آپ کا ایک کنفیوزن دور ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب عزق ربا اور شداروں کو ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل افزر ویزن کو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے مفید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے دعاوں کے دلخواست ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ عزقی ورحمت اللہ عزقی